اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنے ناول جنون تیریشکہ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آسف ہمیشہ کترہ بلوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ لائک ضرور کر دیا کریں اور مجھے بتایا ضرور کریں جب آپ کو اپیسوڈ کوئی اچھی لگتی ہے تو مجھے بتایا کریں مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا آج کی اپیسوڈ کیسی لگی تو چلتے ہم اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ آپ لوگ جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراتے بکھیرتے رہیں جنون تیریشکہ اپیسوڈ ٹویلت تحریر نور آسف حیضر اپنے کے کیابن میں بیٹھی کافی نروس تھی جازم شاہ کے سامنے جانے سے اس کی جان لرز رہی تھی وہ ہرگز اس کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور جازم شاہ کے انڈر تو بلکل بھی نہیں اسے جازم شاہ سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا شاید یہ خوف جازم اور اس کی پہلی ملاقات کی وجہ سے تھا یا پھر اس کا لیک آف کانفیڈنس تھا وجہ جو بھی تھی حیضر کا دل سوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسنیاں توڑ کر باہر آ جائے گا جازم نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا وہ اس کے سامنے نہ آئے حیضر نے اس کے آنکھوں میں اپنے لیے نفرت سی دیکھی تھی وہ آنکھوں میں شرارے لیے اسے جیسے گھورتا تھا وہ حیضر جیسی کم حمد لڑکی کے لیے روح فنا ہونے کے برابر تھا اس نے آئسن سے اپنی جوب کے مطلق بات کی تھی کہ وہ جوب کرنا چاہتی ہے آئسن نے ہمیشہ کی طرح اس کی سنے بغیر اس پر اپنا فیصلہ تھو پا تھا اسے باہر جوب کرنے کے اجازت نہیں دی اور اس کی مرضی نہ ہوتی ہوئی اب آسن سے اس کے جوب کے بارے میں بات کی ہمیشہ کی طرح وہ آئسن کے آگے کچھ بول نہ سکی اگر اس کی جگہ حیاء ہوتی وہ اپنی بات منوا لیتی بلکہ آئسن آرام سے اس کی خواہش کا احترام کرتی شاید حیال لڑنا جانتی ہے اور میں نہیں اس لیے انہیں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہے حیزل چیر کے ساتھ ٹیک لگائے دکھی انداز میں سوچ رہی تھی میں تو انہیں کی نانا جان کی ہمیشہ ہر بات مانتے ہوں پھر بھی پتہ نہیں وہ مجھ سے نراز کیوں رہتے ہیں صرف بابا جان تھے جو مجھ سے پیار کرتے تھے یا پھر دادی جان مجھ سے پیار کرتی ہیں اور حیاء بھی تو کتنا پیار کرتی ہے مجھ سے حیاء کا خیال آتی ہے اس کی عداس چہرے پر مسکراہت بکھ رہی تھی حیزل اپنے دھیان میں ایک کرسی کسا ٹیک لگائے آنکھیں بند کی ہوئے تھی کہ جازم کی انٹری ہوئی سکائی کلر کا پینٹ کوٹ پہنے ٹائی لگائے وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ باروب اور پرکشش لگ رہا تھا اپنی ہلکی گنی بریٹ پر ہاتھ پھیرتا وہ اندر داخل ہوا تو تمام سٹاف الٹ ہوا تھا سب نے کھڑے ہو کر جازم شاہ کو سلام کیا اور ایک دو سٹاف کے ممبرز نے بوکے کے ساتھ جازم کو ویلکم کیا تھا جازم اپنے آفس روم میں جاتے جاتے چند ثانیے کے لیے رکا تھا حیزل اپنی چیر سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے ہوئے تھی یقیناً وہ سو رہی تھی یا پھر واقعی میں جازم کی سوچ کے مطابق وہ اتنی ڈم تھی کہ اسے اپنی اردگرد کی خبر ہی نہیں تھی جازم نے ماتے پہ بل ڈال کر ناغواری سے حیزل کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا ہاں یہاں جلدی جلدی بھاگتے ہوئے کار پوچھ کی طرف آئی جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا اسے آفس سے لیٹ ہو گیا تھا کل کی کافی ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے گلے میں رات پر پین رہا تھا جس کی وجہ سے اسے رات پر نین نہیں آئی تھی صبح چار بجے کے قریب نین اس پر مہربان ہوئی تھی الارم لگانے کے باوجود صبح وقت پر نہ اٹھ سکی اس نے اب افرا تفرا پڑی تھی وہ آج کل چند گھنٹے کی ہی نین لے پاتی تھی شاویز اسے آفس سے ریلیٹڈ کافی فائلز تھما دیتا تھا جس کی کام کا حصہ نہ تھا لیکن شاویز کے حکم پر وہ رات رات پر بیٹھ کر ان فائلز پر کام کرتی پروڈجیکٹ سے ریلیٹڈ ڈیزائنز پر بھی کام کرتی اور تو اور اسے اپنی یونیورسٹی کی اسائیمنٹس پر بھی کام کرنا ہوتا تھا اسے اسائیمنٹس سے ریلیٹڈ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کافی دنوں سے وہ یونیورسٹی سے آف پر دی یا اپنا موبائل اور فائلز پکڑے بھاگتی ہوئی کارپورش کی طرف آ رہی تھی ہٹلر کی ڈان کی خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کیونکہ شاویز نے دیر سے آنے پر اس کی اچھی خاصی کلاس لینی تھی بلو جینز کے ساتھ گھٹنوں سے اوپر گلابی خوبصورت سا بہت شارٹ گھیردار فرانگ پینا ہوا تھا شاور لینے کی وجہ سے بال ابھی تک گیلے تھے جو آج جلدی میں ڈرائی نہیں کیے گئے تھے اس لیے وہ کمر پر بکھرے ہوئے تھے جن سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا جو اس کی پشت سے شٹ کو کافی حد تک بگو چکا تھا بغیر میک اپ کے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ عمر کے جس اس کا سفید میدے جیسا کلر گلابی فرانگ میں دھمک رہا تھا وہ عمر کے جس حصی میں تھی اس حصی میں تو ہر لڑکی پر ٹوٹ کر روپ آتا ہے جوانی کی کم عمری کا جوانی کی کم عمری کی ایک الگ ہی لوہی چمک ہوتی ہے ایک الگ سی معصومیت اور کشش ہوتی ہے حیاء تو تھی بھی بہت خوبصورت کے نظر نہیں ٹکتی تھی حیاء گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ واہبہ خاتون کی آواز پر رکتے ہوئے حیاء نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجے تھی واہبہ خاتون نے حیاء کے پاس آ کر نظر بھر کر اسے دیکھا واہبہ خاتون نے جلدی سے اس کے دو آتشاہ روپ سے اپنی نظر ہٹائی تھی کہ کہیں ان کے ہی نظر ان کی جان سے بھی پیاری پوتی کو نہ لگ جائے جی فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے حیاء واہبہ خاتون کی طرف رکھ پلٹتے ہوئے کافی بدتمیزی سے بولی اتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھا نہیں تھا سوچا آج تم سے ملنے آ جاؤں واہبہ خاتون حیاء کی بدتمیزی اگنور کرتے ہوئے بولی کیوں ملنا چاہتی تھی آپ مجھ سے کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے حیاء نے سینے پر دونوں ہاتھ بانتے ہوئے سپارٹ لہجے میں پوچھا خون کا رشتہ ہے تم سے میرا تم میری جان کا ٹکڑا ہو میری زمان کی نشانی ہو تم واہبہ خاتون کی آواز بھر آئی تھی کتنا تزاد ہے آپ کے باتین اور ظاہر میں بابا جان کا نام لیتے ہوئے آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں میرے بابا جان سے آپ ان کی زندگی میں نفرت کرتی رہیں اور آپ کسی جھوٹی اور نام نہات نفرت نے مجھ سے میرے بابا چھین لیے حیاء نے تلخی سے بولتے ہوئے نفرت سے واہبہ خاتون کو دیکھا میں اپنے بیٹے سے کیوں نفرت کروں گی میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار زمان سے اور تم سے ہی تو کیا ہے زمان میں جان بستی تھی میری میں کیوں نفرت کروں گی اس سے واہبہ خاتون گلوگیر لہجے میں بولی پلیس میرے سامنے محبت کا نام مت لیں آپ آپ ایک خود غرض عورت ہیں آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتی آپ کی وجہ سے میرے بابا مجھ سے دور ہوئے انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا کیونکہ آپ نے انہیں پاکستان چھوڑ کر جانے کو کہا یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا اور آپ اور ابھی بھی آپ دھٹائی سے میرے سامنے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان سے محبت کرتی تھی حیاء استحزائیہ مسکرائی واہبہ خاتون بے بسی سے کھڑے حیاء کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی اور یہ ان کے لیے بہت تکلیف دے تھا جس سے جان سے بھی بڑھ کر محبت ہو اس کی نفرت سہنا کتنا جان لیوہ ہوتا ہے یہ کوئی واہبہ خاتون سے پوچھتا محبت تو بابا آپ سے کرتے تھی آپ کی نرازگی کے باوجود انہوں نے مجھے ماما اور حیزل کو اپنے ساتھ نہیں رکھا وہ اکیلی غیر ملک میں تنہائی سہتے رہے تاکہ آپ کو ہماری جدائی نہ سہنا پڑے پتہ ہے کیوں وہ ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے کیونکہ انہیں آپ کی اکیلے ہونے کا غم تھا حتی کہ یہاں آپ کے پاس تایا جان آپ کے پوتی اور پوتے بھی تھے بھی بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو ہمارے بغیر رہنا پڑے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ آپ مجھ سے اور حیزل سے بہت پیار کرتی ہیں اور آپ میرے اور حیزل کے بغیر نہیں رہ سکیں گی ہیاں کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی آرس کو بگو رہے تھے جب جب وائبہ خاتون اس کے سامنے آتی ہیاں کی اپنی بابا سے جدائی کے زخم ادھرنے لگتے پانس سال کی تھی جب بابا مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہر سال صرف ایک مہینے کے لیے ہمیں ترکی بلاتے تھے وہ ایک مہینہ میرے لیے کیا معنی رکھتا تھا میں بتا نہیں سکتی اور وہ ہر سال میرے رونے اور تڑپنے کے باوجود مجھے پانکستان بھیجتے تھے کیا آپ کو ہمارے بینا نہ رہنا پڑے میں پوچھتی تھی بابا سے کہ وہ پانکستان کیوں نہیں آتے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ جز دن بلائیں گے وہ تب ہی آئیں گے ہیاں کی آنکھوں سے آنسوں کی پر ساتھ جاری ہوئی تھے بائی بہ خاتون نم آنکھوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے ہیاں کی طرف پڑیں مگر ہیاں نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف پڑھنے سے روکا تھا کیوں کہ یہاں آپ نے ایسا کیا ہلتی ہوئی تھی بابا جان سے کیا آپ نے انہیں گھر سے ہی نکال دیا اگر نکال ہی دیا تھا تو انہیں مجبور کرتی کہ ہمیں بھی اپنے پاس رکھ دیں اب بتائیں مجھے آپ خودگرس نہیں ہیں آپ نے بابا جان کو تو نکال دیا مگر ہمیں ازاد نہیں کیا اپنی جھوٹی اور خودگرس محبت کی قید میں باندھ کر رکھا آپ کی وجہ سے مجھے پاکستان رہنا پڑا مجھے اپنے نارا جان سے دور رہنا پڑا آپ نے مجھ سے سارے رشتے چھین لیے میرے بچپن کی خوشیاں چھین لیں آپ کی وجہ سے میں نے اپنے بابا جان کا آخری وقت میں چہرہ بھی نہیں دیکھا پانچ سال لگے آپ کو بابا جان کو ماف کرنے میں کوئی ماں کیسے اتنی ظالم ہو سکتی ہے ماں تو اولاد کی بڑی سے بڑی غلطی ماف کر دیتی ہے کیا گناہ ہوا تھا میرے بابا سے بتائیں مجھے حیات چلائی تھی وائبا خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ چاہ کر بھی ہیاں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس ہمیشہ کی طرح یہ چھوٹے آنسو ہیں ہیاں نے بھی دردی سے اپنے آنسو صاف کی ہیاں کا دل درد سے پھٹ رہا تھا وائبا خاتون کی وجہ سے وہ اپنے ہر رشتے سے محروم رہی زمان شاہ اس کے بابا جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی وہ اس سے دور ہو گئے اپنے نانا جس میں اس کی جان بستی ہے لیکن اپنی بابا کی آخری خواہش کو پورا کرتے ہوئے وہ پاکستان میں رہنے پر مجبور تھی کیونکہ زمان شاہ نہیں چاہتے تھے ہیاں کبھی بھی وائبا خاتون کو چھوڑ کر جائے پھر وائبا خاتون سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنی تایا عباس شاہ کے قریب بھی نہ جا سکی ہمیشہ ان سے ایک فاصلہ قائم رکھا ورنہ وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے وائبا خاتون سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کزن سے بھی دور رہی یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا وہ اپنے خون کے ہر رشتے سے دور رہی وائبا خاتون سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کزن سے بھی دور رہی یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا وہ اپنے خون کے ہر رشتے سے دور رہی اسے یہ نفرت اندر ہی اندر مار رہی تھی نفرت کا جذبہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ اور ہیاں کے لیے بھی بہت مشکل ثاوت ہو رہا تھا اس دن کتنا خوش تھی وہ پاکستان آ رہے تھے ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ آپ نے انہیں ماف کر دیا تھا مگر آپ کی مافی نے میری بابا کی سانسے چھین لی ان کا پلین کریش ہو گیا دس سال کی عمر میں میں نے اپنے بابا کو کھو دیا صرف آپ کی وجہ سے آپ کی محبت میں دم گھڑتا ہے میرا آپ کی محبت نہیں قید محبت ہے آج بھی آپ نے مجھے انچاہی رشتے میں باندھ دیا جس رشتے میں میرا سانس گھٹ رہا ہے صرف اپنی خود غرضی کی وجہ سے میرا شاویز کے ساتھ نکاح کر دیا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے میں اس سے آپ جانتی تھی یہ بات پھر بھی آپ نے یہ سب کچھ کیا کبھی ماف نہیں کروں گے آپ کو کبھی بھی نہیں ہیا روتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے اس میں بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا آیا کے جانے کے بعد واہ بخات دون کو اپنے سینے میں درد اٹھتا محسوس ہوا جازم نے تھوڑی دیر بعد انٹرکوم کے ذریعے حیزل کو اندر اپنے آفیس میں بلوایا حیزل گہرا سانس پرتی دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی اندر داخل ہوتے حیزل نے جازم کو سلام کیا جازم سنجیدہ چہرہ لیے فائل کی طرف متوجہ تھا حیزل کی سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا حیزل کافی دیر تک کھڑی رہی جازم فائل پر چھکا کام کرتا رہا حیزل کی طرف اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہ شاید اسے بلا کر بھول گیا تھا یا جان بوچھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا تھا حیزل کو اس کے سامنے کھڑے ہوئے حیزل نے دو تین دفعہ اسے پکارا بھی مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے چھک کروا کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا حیزل گہرا سانس پرتی انگلیاں چھٹکانے لگی جازم نے جبرے بھیتے ہوئے گھور کر حیزل کو دیکھا تھا لگتا ہے تمہیں اتنے مینرز نہیں ہیں کہ اپنے باس کے سامنے اپنے باس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں جازم نے خشمگی نگاہوں سے حیزل کو اوپر سے نیچے تک گھورا تھا اس نے وائٹ راؤزر کے ساتھ وائٹ کلر کی نفیسی کڑھائی والی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر بڑا سا وائٹ دبٹا تھا جو آج اس نے کندوں پر پھلایا ہوا تھا بہلان وہ کیچر میں موقید کہ یہ بہت سادہ سے ہلیے میں تھی بشہ وہ سادگی میں بھی غزب دھا رہی تھی لیکن جازم کو اس کا ہلیہ بلکل پسند نہیں آیا تھا وہ اتنی بڑی کمپنی میں اس کی سیکرٹری کی جوب پر پوائنٹ تھی نہ وہ اپنے ہلیے سے اور نہ وہ اپنی کانفیڈنس سے اس جاب کے لیے اہل لگ رہی تھی اس جاب کے لیے بہت پر اعتماد لڑکی کو ہونا چاہیے تھا جس کا حیزل سے دور دور واسطہ نہیں تھا جازم نے غصے سے اپنی ماتھی کو سہلاتے میں حیزل کو گھور کر دیکھا یہ لڑکی جب بھی اس کے سامنے آتی اس کی اشتیال میں اضافے کا سبب بنتی جانتی ہو تمہاری جوب کیا ہے جازم نے چھر سے ٹیک لگائے سرد انداز میں حیزل سے پوچھا جی میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں حیزل نے آئس کی سے جواب دیا تینک گارڈ تمہیں اپنی جوب کے بارے میں تو پتا ہے جازم تنزیہ مسکر آیا پرسنل سیکرٹری کی رسپونسبلٹیز کیا ہوتی ہیں یہ پتا ہے جازم نے ست لہجے میں ایک اور سوال کیا جی پتا ہے ہیزل نے نظر اٹھا کر جازم کو دیکھا تھا جو سرد دیوروں سے اسے گھور رہا تھا ہیزل نے گھبراتے ہوئے اپنی نظریں فوراں جگائی تھی بتاؤں ذرا کیا دیوٹیز ہیں تمہاری جازم نے ست لہجے میں اس تفسار کیا وہ میری دیوٹیز ہیزل کا حلق کشک ہوا تھا جازم جس طرح اسے گھور رہا تھا جس لہجے میں اسے بات کر رہا تھا وہ ہیزل کو کامپنے پر مجبور کر رہا تھا میں بتاتا ہوں تم سے نہیں ہوگا جازم نے تنزیہ انداز میں اسے مرمناتے ہوئے دیکھا سب سے پہلے پرسنل سیکیٹری کی ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے کمونیکیشن جو مجھے نہیں لگتا تم کسی سے بھی حق لائے بغیر کمونیکیٹ کر سکتے ہو میرے بحاف پر تمہیں بہت سی امپورٹنٹ کالز لینی پڑیں گے میری بہت سی میٹنگز ارینج کرنی پڑیں گے بہت اہم پوائنٹس جو کسی بھی پروجیکٹ کو لے کر ہوں گے کمپنی مینجمنٹ کو لے کر ہوں گے وہ نوٹ کرنے ہوں گے میری آفیس کی چیزیں ارینج کرنے ہوں گے اور بھی بہت سی ڈیوٹیز ہیں جو تمہیں نبھانی ہوں گے لیکن مجھے نہیں لگتا تم کوئی ایک کام بھی کر سکو گے جازم نے کہ کرکس کی ڈیوٹیز گنوائی دیں اور آخر پہ تنس کرنا نہ بھولا تھا میں یہ سارے کام کر لوں گے اب فگر نہ کریں حیزل نے اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا جازم کا تنسیاں لہجہ محسوس کرتے ہیں حیزل جیسی پرسکون لڑکی کا بھی ضبط جواب دے رہا تھا ضبط جواب دے گیا تھا اچھا تو تمہیں پتا ہے تنسی برپور لہجے میں آبرو اچھکائے پوچھا حیزل نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی تھا جو جازم کے اگلی بات پر وہ حیرت زدہ ہوتے اپنا مو بند کر گئی ذرا پرسنل سیکرٹری یہ سپیلنگ سناؤ جی حیزل نے حیران کیسے جازم کو دیکھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ اس سے مزاگ کر رہا ہے یا پھر اس کا مزاگ بنا رہا ہے کیا ہوا مشکل ہیں اچھا مجھے سک لیپ سناؤ جازم نے چیر سے ٹیک لگائے حیزل کو دیکھتے پرسکون لہجے میں کہا حیزل ہیران کیسے مو کھولے جازم کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے کیا کہہ رہا ہے نہیں آتی پتا تھا مجھے تمہیں انگلیش نہیں آتی ہوگے اور سیکرٹری کی جوب کے لیے انگلیش بولنا ضروری ہے جازم ٹیبل پر ہاتھ مارتا چھلایا لیکن سر مجھے انگلیش آتی تم نے ترکی سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے یہاں پاکستان میں ترکش لینگوش نہیں انگریزی زبان چھلتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تم یہاں پاکستان کیا کرنے آئی ہو وہاں پر رہنا تھا کسی ویٹریس کی جوب کر لیتی یہاں سے زیادہ تمہیں وہاں سیلری مل جاتی جازم نے حیزل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سر لہجے میں بولتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا پینزور سے ٹیبل پر پٹکا تھا جازم کی بات پر حیزل کا رنگ احانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا سر اگر آپ مجھے اس جوب کے لیے احل نہیں سمجھتے ہیں آپ مجھے فائر کر سکتے ہیں لیکن آپ میری اس طرح انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں حیزل اپنے آنسو زبط کرتے ہوئے بولی کیوں نہیں انسلٹ کر سکتا کیا غلط بات کہی ہے میں نے تم سے میں نے تم سے ایمانداری سے بتاؤ تمہاری وجہ سے جو اس پوسٹ کے لیے اہل تھا وہ محروم رہ گیا اور تم یہ پوائنٹ کرنا پڑا کیونکہ تم نے بابا سے سفارش کروائی تھی تم نے کسی کا حق مارا ہے اگر تم واقعی میں قابل ہوتی تو تم انٹرویو دیتی لیکن نہیں تمہیں پتا تھا اگر تم انٹرویو دیتی تو تم کبھی پاس نہ ہوتے یقیناً تم یہ جوب انجوائیمنٹ یا ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہی ہو کیونکہ محمد یلماز کی ہوتے تمہیں اس جوب کی ضرورت نہیں ہے تم تو یہ کمپنی بھی خرید سکتی ہو مجھے لگتا ہے تمہیں گھر جا کر آرام کرنا چاہیے یا پھر محمد یلماز کی پیسوں پر کوئی بوتیک کھولو تمہارا ٹائم اچھے سے گزر جائے گا جازم کافی حد تک امیز لہجے میں بول رہا تھا حیزل کا رنگ سرخ پڑا تھا میں یہ جوب نہیں کرنا چاہتی تھی میں تایا جان اور انے کی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں جتنی آپ میری انسلٹ کر چکے ہیں میرا جی کر رہا ہے یہ جوب آپ کے مو پر مار کر چلی جاؤں مگر نہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کسی کا حق نہیں مارا میں اس جوب کی اہل ہوں حیزل کو اچانک سے شدید غصہ آیا تھا اس نے اکسے سے ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے باہر جانے ہی لگی تھی جازم نے سرچ سے چیر سے اٹھتے ہوئے حیزل کو کلائی سے پکڑے دروازے کے ساتھ لگایا حیزل کی کمر بہت بری طرح دروازے کے ساتھ لگی تھی جازم نے تقریباً اسے پٹکنے کی انداز میں دروازے کی طرف دکیلہ تھا آئندہ میرے ساتھ بتمیزی کرتے ہوئے سو بار سوچنا میں جازم شاہ ہوں مقابل کی زبان حلق سے کھینچنا جانتا ہوں جازم حیزل پر جھوکے غر آیا حیزل سرہ سیمگی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے جازم شاہ کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سرک دورے تیر رہے تھے چہرہ چھٹانوں سے سختی لیے ہوئے تھا کیا کہا تم نے تم ثابت کرو گی کہ تم اہل ہو اس چوب کے لیے اب میں خود دیکھنا چاہوں گا تم کتنے پانی میں ہو جازم سرد انداز میں بولتا حیزل سے دور ہوا تھا حیزل دان پیدان جمعہ درد کو برداشت کری تھی جو اس کی کمر میں اٹھ رہا تھا اب جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو اور فکر نہ کرنا میں تمہیں تمہاری قابلیت کے مطابق ہی کام دوں گا جازم پر سرار سا مسکر آیا حیزل اپنے آنسوں ضبط کرتی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی یہاں بھی آفس پہنچے ہی تھی کہ شاویز کا بلاوا آ گیا وہ جلدی سے فائلز اٹھاتے شاویز کے آفس کی طرف پڑی وہ جانتی تھی اسے پتہ چل گیا ہوگا وہ لیٹ آئی ہے اس لیے وہ اس کی کلاس لینے کے لیے اسے بلا رہا ہوگا وہ اتنی ہر براہت میں تھی کہ دروازہ نوک کرنا بھی بھول گئی اسے شاویز سے اب بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا وہ کب کہاں اسے کچھ بھی کہتے تھا جو اب حیاء کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا اس لیے اسے اپنی بیزتی کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی وہ ہڑ بڑا ہڑ میں اور جلدی میں آفس کا دروازہ بینہ نوک کیے ہی اندر داخل ہو گئی تھی شاویز اس ٹائم ارحم رانہ جو کمپنی کے تمام ڈیزائنز کا پروڈکشن ہیڈ تھا اس کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی ہر براہت میں اس کی فائلز نیچے گر چکی تھی شاویز نے اسے گھور کر دیکھا تو حیاء پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گی ایم سوری ایمین ہیلو سر میرا مطلب ایک گوڈ مارننگ سر ہیانے خوش کلبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا اور نیچے بیٹھتے ہوئے جلدی جلدی بیٹھ کر اور نیچے بیٹھتے ہوئے جلدی جلدی پیپر زکرتے کرنے لگی جو ہر براہت میں اس سے سمیٹے ہی نہیں جارے اسے یہی لگ رہا تھا ابھی شاویز ارحم رانہ کے سامنے اس کی کلاس لے لے گا ارحم رانہ جس کی پشت حیاء کی طرف تھی حیاء کی ہر براہت پر مسکرا کر رہے گیا تھا پورا سٹاف جانتا تھا حیاء شاویز سے کتنا ڈرتی ہیں بلکہ وہ پورے سٹاف کے سامنے شاویز کے لیے بہت سے القبات استعمال کرتی رہتی تھی لیکن ارحم کو بھی پورے سٹاف کی طرح یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ شاویز کو حیاء سے کیا مسئلہ ہے حتی کہ حیاء بہت ٹیلنٹڈ تھی بے شک وہ بہت کم عمر تھی ابھی اس کی ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی ڈیزائنس کافی اچھے ہوتے تھے ابھی وہ کم عمر تھی اس لئے اس کے ڈیزائنس میں وہ پختگی نہیں تھی لیکن اس پر ذرا سا کام کر کے اسے بہتر بنایا جا سکتا تھا سب یہ جانتے تھے کہ حجاز شاویز کی قزن ہے لیکن اس کے ساتھ نکاح کا کسی کو نہیں پتا تھا شاویز نے کہری نظر حیاء پر ڈالی تھی بھیگی ظلفوں میں وہ کافی مہکی اور نکری سی لگ رہی تھی کلابی فیٹنگ والے فراغ میں اس کا دو آدھشا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا پیپر سمیٹھتے ہوئے اس کی بھیگی ظلفیں ایک طرف اس کی چہرے سے ٹکراتی زمین کو سلامی دے رہی تھی حیاء نے خصے سے جھنجلاتے ہوئے اپنے تمام بالوں کو سمیٹھ کر چوڑے کی صورت میں لپیٹا تو اس کی پشت سے فراغ گیلی ہونے کی وجہ سے اس کی دودیا کمر کافی حد تک ایاں ہونے لگے شاویز نے لپ بھیج کر حیاء کی اریہ کمر کو دیکھا ٹھیک ہے مستر ارہم ہم تھوڑی دیر تک ان ڈیزائنز کے متعلق بات کرتے ہیں اب مجھے ایک ضروری کام ہے شاویز نے سخت نظروں سے حیاء کو گھورتے ہوئے ارہم رانہ سے سمارٹ لہجے میں کہا حیاء کے بنائے ہوئے ڈیزائنز پر ارہم رانہ کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی اس لیے اس نے حیاء کو آفیس بلایا تھا جو پہلے ہی کافی لیٹ تھی وہ اور ارہم رانہ کب سے حیاء کا ویٹ کر رہے تھے حیاء کی ہر بڑاہت اور اس کی بھیگی پشت کو دیکھ کر شاویز نے فی الحال میٹنگ کینسل کر دی تھی اوکی ٹھیک ہے ارہم نے مسکراتے بھی کہا ارہم اور شاویز بہت اچھے دوست بھی تھے سکول کالیج تک کٹھے پڑھتے رہے بعد میں شاویز امریکہ چلا گیا تھا شاویز نے خود ارہم کو اس پوسٹ کے لیے سیلیکٹ کیا تھا کیونکہ اسے ارہم رانہ سے زیادہ کوئی اہل نہیں لگا تھا وہ کسی اور کمپنی میں کام کر رہا تھا کافی ہارڈ ورکنگ اور ٹیلنٹڈ تھا شاویز نے اس پوسٹ کے لیے اچھی خاصی سیلری آفر کی تھی جو ارہم رانہ نے قبول کرتے ہوئے شاویز کی کمپنی کو جوائن کر لیا تھا حیاء اب دروازے کے پاس کھڑی فائلز میں پیپرز ارینج کر رہی تھی گوڈ مارننگ سر حیاء نے مسکراتے ہوئے ارہم رانہ سے کہا گوڈ مارننگ حیاء کیسی ہو ارہم نے مسکراتے ہوئے حیاء سے کہا فائن سر حیاء پھر سے مسکرائی تھی پورے سٹاف کے ایک دوسری کے ساتھ تعلقات کافی اچھے تھے صرف شاویز ہی تھا جو لیمٹ میں رہتا تھا مجھے گزرنے کا راستہ دیں گے مس حیاء ارہم نے اسے دروازے میں جمع دیکھ کر کہا اوہ سوری سر حیاء جلدی سے دروازے سے تھوڑا دور ہوئی ارہم مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا شاویز چیئر پر بیٹھا حیاء کو سر نظروں سے گھور رہا تھا حیاء نے ایک نظر شاویز کے سر سپاہ چہرے پر ڈالی اور پھر گہرا سانس پرتے شاویز کی ٹیبل پر اپنی فائل رکھے دیں اور اس کے قریب کھڑی فائل میں پیپرز پر لٹتے ہوئے کچھ ڈیزائنز دکھانے لگی جو بہت سارے پیپرز میں مکس ہو چکے تھے سر اس میں تمام ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ نے مجھے فائل دی تھی ان کا پیپر ورک بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن سارے پیپرز ابھی آپس میں مکس ہو گئے ہیں آپ مجھے تھوڑی دیر کیلئے کچھ ٹائم دے دیں تو میں ابھی ارینج کر دیتی ہوں حیاء شاویز کے قریب کھڑی نظریں چکا یہ پیپرز فائل میں ارینج کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کون سے پیپر کون سی فائلز کے ہیں مجھے بتا سکتی ہیں یہ جلتی اور ہر بڑا ہٹ کیوں تھی شاویز نے چھیر سے ٹیک لگائے چھیر کا روح پوری طرح حیاء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا اس نے آج حیاء پر بہت غصہ تھا کیونکہ آج کی میٹنگ میں وہ لیٹ تھی لیکن حیاء کا دل کش روپ دیکھا شاویز کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا اس کی بہت قریب کھڑی تھی اس کے بدن سے اٹھتی دل فریب مہک اسے کافی خوشکواری کا احساس دے رہی تھی بس اب وہ اس کی گبراہت سے حض اٹھا رہا تھا شاویز کی نظریں اس کی بھیگی کمر پر تھی ہا یا اس کی قریب ہی کھڑی تھی اس کی سائٹ سے دکھتی کمر پر ہی شاویز کی نگاہ تھی فراق سے ایا ہوتی بھیگی پشت کافی زبردست نظارے پیش کر رہی تھی وہ ایک چلی رات میں یہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر رات دیر تک کام کر رہی تھی تو صبح ہی سوئی تھی تو تمہارا فیورٹ کلر بلیک ہے کیا شاویز اس کی بات کارتے ہوئے بولا تو ہا یا نے شاویز شاویز کی میں تکی پار پر حیرانگی سے اسے دیکھا تھا چومانی خیص نظروں سے مسکراتے ہوئے اسے گھور رہا تھا شاویز کی نظری اپنے سراپے پر محسوس کرتی حیاء سرخ پڑی تھی کیا مطلب ہے اس بات کا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حیاء نے اپنا غصہ ضبط کرتے پوچھا شاویز ابھی بھی بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا شاویز نے دلچسپ نظروں سے اس کی چہرے پر چھائی سرخی دیکھی تھی ایسے ہی بس مجھے لگا شاویز گہری اور بے باک اس کی گیلی پشت پر ڈال کر پھر سے مسکرا گیا تھا طبیعت قراب ہو یا جو بھی ہو آئندہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے میری آنے سے پہلے میرا تمام سٹاف آ جاتا ہے اور آپ بھی سٹاف میں آتی ہیں اس کمپنی کے آنر ہے آنر نہیں ہے ہم لوگ آپ کا میٹنگ میں ویٹ کرتے پھریں شاویز نے اپنی چہر پر سیدھے ہوتے فائلز پر نظری دڑھاتے اس سخت لہجم سے بہت کچھ اتایا اگر آنر نہیں ہوں تو ایمپلائی بھی نہیں ہوں اس کمپنی میں تیس پرسنٹ شیئرز کی مالک ہوں آپ بھی مجھے ایک ایمپلائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ونہ دایا جان کو کبھی اعتراض نہیں ہوا میں جب مرضی آؤں اور جب مرضی جاؤں آپ کی وجہ سی میری سٹیڈی کا کتنا حرج ہو رہا ہے پھر بھی آپ کوئی موقع نہیں چھوڑتے میری انسلٹ کرنے کا میں جانتی ہوں آپ ہمارے نکاح کا مجھ سے بلہ لے رہے ہیں اگر آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تو میں نے بھی یہ نکاح خوشی سے نہیں کیا میرا بس چلے تو آپ سے ابھی کی ابھی طلاق لے لو اگر میرے پاس طلاق کا اختیار ہوتا ابھی آپ کے موں پر طلاق کے تین لفظ مار کر اس رشتے سے ازاد ہو جاتی حیاء زبط کے انتہا پر جاتے ہوئے غصے سے پھٹ پڑی تھی ہمیشہ ایسے ہی اس کی انسلٹ کرتا ہے اس لئے آج اس کی زبط کا پیمانہ چھلک کر اسے تیش میں امتلا کر گیا شاویز ایک ہی جسٹ میں چہر سے اٹھتا حیاء کا مو دبوچ گیا حیاء کے الفاظ اسے اپنی بیبسی کا مزاق اڑاتے میں محسوس ہوئے جی تو کر رہے تین لفظ تمہارے مو پر ماروں اور تمہیں ازاد کر دوں صرف دادی جان کی وجہ سے میری زبان چکڑی ہوئی ہے ورنہ تم جیسی جاہل اور بدتمیز لڑکی کو میں کبھی اپنے نکاح میں نہ لیتا تم تو حالہ کے پاسنگ بھی نہیں ہو اور میری پسند اس جیسی میں چاہر اور اپنی ہم امر لڑکی ہے تم کبھی میری چوائز نہیں ہو سکتی نہ آج ہو نہ کل شاویز ایک ہاتھ سے حیاء کی کمر کو جکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا مود بوچے سرد آواز میں غر آیا شاویز نے حیاء کو چھوڑتے میں ٹیبل پر زور سے مکہ مارا تو حیاء پانس ہی کھڑی لرز اٹھی دی اور بھیگی آنکوں سے شاویز کا جنگلی روپ دیکھ رہی تھی اسے پہلے سے بھی زیادہ شاویز سے خوف محسوس ہوا تھا شاویز کا غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا ہیاء کے الفاظ اس کی انہا پر کاری وار ثابت ہوئے تھیں اسے اپنی حد تک احساس شدت سے ہوا عورت پسندیدہ ہو یا نا پسندیدہ مرد عورت کے موں سے یہ الفاظ نہیں سن سکتا اپنے لیے نا پسندید کی نہیں سن سکتا جتنی ہیاء اسے نا پسند کرتی تھی وہ بھی اس سے کہیں زیادہ اسے کرتا تھا شاویز کا بس نہیں چل رہا تھا ہیاء کو ابھی کے ابھی طلاق دے دیں وائے با خاتون کا خیال نہ ہوتا وہ یہ کر بھی گزرتا ہیاء پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی اسے یقین ہو چلا تھا شاویز ایک سنکھی اور ہٹلر انسان ہے ہٹلر انسان ہے اس نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شاویز سے طلاق ضرور لے کرے گی ہیاء شاویز کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتی روم سے نکل گئی